اگر عمل میں ہے تو آپ عالم ہیں عمل میں نہیں ہے تو آپ جہل ہیں بالکل پکی بات ہے آپ دیکھیں سابقہ اثار میں یہ ہی ملے گا کہ جب اپنے علم پر عامل ہے وہ عالم ہے جب اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ جہل ہے جہالت کا تعلق جانے جانے سے نہیں ہے جہالت کا تعلق تو عمل سے ہے یہ اطلاعات ہوگی یا جہالت ہوگی یہ دو چیزیں ہیں بس جانا جاننے کا نام نہیں علم اور جہالت نہیں اتاعت اور جہالت یہ دو چیزیں ہیں تو میں نے ارز کیا ہے کہ ساتھیوں غلطیوں کی تعویل تعویل کیا کرو آپ فرمارے اللہ کا قبلتا کہ تم نے ساید عورت کا بوسر لیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا تم آپ بار بار منع کر رہے ہیں کہ نہیں زنا نہیں کیا وہ کرے میں نے زنا کر لیا یا ایک ساہی کرے میں نے زنا کر لیا میں نے کہ نہیں تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے کوشش کسی طرح یا قصہ ختم ہوئے جاوے تو اپنے مزاج بدلو اپنا مزاج بدلو جی ہاں آپ مزاج بدلیں گے حالات خود بخود بدل جانے گے بالکل پکی بالے اپنا مزاج بدلو تم نے ارز کیا ہے کہ ساتھیوں غلطیوں کی اچھی تعویل اور ساتھیوں کی غلطی پر ساتھیوں کی غلطی پر ان کی قربانیاں یاد کرنا یہ سنت ہے غلطی پر ان کی قربانیاں کو یاد کرنا یہ سنت ہے اس سنت کو کام کرنے والے مثل میں بتاؤں بری بات ہے مجھے سارے عالم میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کام کرنے والوں نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے ہر جگہ ہر جگہ یہ بات ہے کہ غلطی کرنے والوں یہ قربانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں غلطی کرنے والے یہ غلطی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا ہے اس کے قربانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کام کرنے والوں کی عالمی غلطی ہے میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں عالمی غلطی ہے کام کرنے والوں کی ہر جگہ کہ غلطی کرنے والوں یہ غلطی کو دیکھتے ہیں ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور یہ مزاج خلاف سنت ہے سنت یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہے سنت یہ ہے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو دیکھو میں آپ کو ایسی غلطیاں بتاؤں کہ جن غلطیوں کا اسلام میں تصور نہیں ہو سکتا ہو گئی صحابہ سے ہو گئی صحابہ سے لیکن آپ نے کیا کیا اس پر ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتا یہ قصہ غور سے سننا اس قصہ کے بعد میں اور آپ سب غور کریں گے کہ ہم نے کتنی معمولی غلطیوں کی وجہ سے ساتھیوں کو کٹا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں درمیان میں کہ کٹنے کی کوشش وہ آدمی کرتا ہے جو اپنے چلنے کے لئے راستہ صاف کرے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو ایسا محروم کرتے ہیں کہ ان کو وہ تلاش کرنے سے نہیں ملتے کہ کہاں گئے ہیں یہ سیاست کا مزاج ہے کہ اس کو ہٹا اور آس سے سیتا کہ میں آگے بڑھوں اس کو ہٹا اور آس سے سیتا کہ میں آگے بڑھوں یہ ہوتا ہے یہ حسد کیا حسد کہ حسد نیکیوں کے ایسا کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کھا جاتا ہے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ کسی میں کوئی خوبی دیکھتے تو اس کے ساتھ رہنے کو رہنے کوشش کرتے یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ جس کی خوبی سنیں اس کے ساتھ چلیں جی ہاں میں تمہیں احرز کروں گا کہ صحابہ صحابہ کے اندر کی خوبیاں پر اندر لانے کے واسطے کیسی کیسی کوششیں کرتے تھے یہ نہیں کہ جو آگے بڑھیں اس کے کام میں رکاوٹ بنو صلحیت ہیں ساتھیوں میں بڑی صلحیت ہیں لیکن بات بتاؤں آپ کو صلحیت کی ضائع ہوتی ہیں صلحیتیں ضائع ہوتی ہیں کہ یہ آدمی میرے ماتحد ہو کر کام کرے اس سے صلحیتیں ضائع ہوتی ہیں اگر یہ کو چھوڑ دیا اس کو تو میرا کیا ہوگا ہاں میں آپ کو بزنے حق دادا رہا ہوں ساتھیوں کی صلحیتیں اس لئے ضائع ہوتی ہیں کہ ان کی صلحیتوں کو دبا کر رکھتے ہیں اپنی وجہ سے کہ اگر یہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا یہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا اگر یہ مبر پر آگئے تو میرا کیا ہوگا میں آپ اسے کھل کے کہہ رہا ہوں ہاں صلحیتیں ہیں میں اب کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ مزاج صحابہ کے مزاج کی خلاف ہے صحابہ اکرام کا مزاج یہ تھا میں انشاءاللہ قصہ آدمی صلی اللہ علیہ حاطب کا یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی خیر دیکھتے تو اس کے ساتھ رہتے تاکہ اللہ ہم سے بھی اس کی طرح کام لے لے یہ ان کی آپس کی اجتماعیت کا بڑا سبب تھا یہ صحابہ کی عابس کی اجتماعیت کا بڑا سبب تھا صحبت ان کے ساتھ رو ان کے ساتھ رو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے عابس میں کٹنے کی وجہ کیا ہے ہمارے عابس میں کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا یہ تو میرے بعد کہہ میں پہلے کہوں یہ میں آپ کو عقل بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے شیطان کا کفر یہ ہے شیطان شیطان بنا اسی سے ہے انا خیر من بس اتنی سی بات قدامت پرانا تھا کہ میں پرانا ہوں میں ان کو سجدہ کیسے کروں حکم یہ ملا کہ سب سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ کیا اللہ ابلیس کیوں اللہ کو جانتا ہے اس نے اللہ کی انکار کا کفر نہیں ہے اس کا کفر اللہ کی انکار کا نہیں ہے اس کا کفر جو ہے وہ اپنے کیبر کا کفر ہے بس اور کچھ نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں آپ میں ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں میں آپ سے سچی کہتا ہوں اذا مجھے معاف فرمائے کوئی ساتھ ہی بھی اگر یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ بھی کل شیطان والی بات کر رہا ہے بلکل شیطان کے ساتھ بلکل خدا یہ قسم بے آئینی یہ ہوا ہے کیوں ملسا مجھے اور ہوا بلکل یہ ہوا میں پرانا ہوں میں ان سے بہتر ہوں یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی جماعت معمور بن کے جاؤ حالانکہ میں مجھے شرم آتی ہے کیوں کہ میں ان کو میں لے کر آیا ہوں ان کو میں لے کر آیا ہوں اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے امیر بنے میں ان کا معمور بن کے جاؤں یہ کیا یہ تو زیادتی ہے میں بلکل شیطان کی کہانی سنا رہا ہوں شیطان کی ساتھ یا صرف قصہ شیطان کا یہی ہے انا خیر امیر میں اس سے بہتر ہوں میں اس کو سجدہ کیوں کہوں صحابہ کا مزاج اس کے بھی اکل بے راکس تھا کہ حضور اکرم سے دبانہ نے فرمایا کہ یمنی تلوار ہے یہ کون لے گا کیا یمنی تلوار بڑھو تو حمزہ تلوار تھی کون لے گا حضرت زبیر کھڑے ہوئے مجھے دیجئے خوبی کے لڑکے شداری بھی ہے پرانے بھی ہیں ان کو نہیں دی فرمایا نہیں پھر دبانہ اعلان ہوا یمنی تلوار کون لے گا حضرت عمر کھڑے ہوئے حضرت عمر وہ حضرت عمر جی ہاں آپ کے خسر بھی اور اب تو حضرت عمر کی صلاحیت میں لوکانہ بازی نبیوں لکانہ عمر کہ میرے بعد نبی حضرت عمر عمر نبی ہو سکتے تھے وہ صلاحیت کہیں بھی نہیں ہے جو حضرت عمر میں ہے وہ کھڑے ہوئے حضرت عمر ان کو بھی نہیں دی پھر فرمایا اب تیسرا جو اعلان تھا وہ بڑا سخت اعلان تھا دو مرتبہ تو آپ نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا تیسری مرتبہ میں فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کر سکے حالانکہ دونوں پرانے بڑے تو ابود جانہ کھڑے ہوئے ایک صحابی ان سب میں چھوٹے نئے سب بالکل ابود جانہ کہ جی میں تیار ہوں اس کے لئے تو آپ نے ان دونوں کے ہوتے ہوئے تلوار ان کو دے دی جی اللہ مجھے معاف فرما ہوئے ہمیں تو یہ اشکال کہ میں پرانا ہوں میرے ہوتے ہوئے ان کو کیوں میری ہے میں پرانا ہوں میرے ہوتے ہوئے ان کا بیان کیوں ہو رہا ہے میں پرانا ہوں میرے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں جی ہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس شخص کی اس کام میں نظر اپنی قربانی پر جاوے وہ اللہ کے ہاں مخلص نہیں ہو سکتا یہ بات ہماری یاد رکھنا یہ ہماری بات یاد رکھنا کہ اس کام میں جس کی نظر اپنی قربانی کی طرف جاوے وہ مخلص نہیں ہو سکتا کہ مخلصین کی نظر اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے اور دوسروں کی قربانی پر ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں مخلصین تو ابو دجانہ تلوار لے کے نکلے زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں اس کو پسند کیا ہمارے درمیان میں اس کو پسند کیا کیا بات ہے تو زبیر رضی اللہ عنہ ان کا قام دیکھا تو فرمانے لگے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اللہ رسول اعلم کہ اللہ جانتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں کس سے کیا قام لینا ہے یہ روایتیں دیکھا کرو یہاں یہ بات ثابت کر دی کہ نہ آج بکہ آپ نے تلوار دی تو پرانے یہ نہیں کہ پرانے پیچھے ہٹ جاتے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو دے دی ورنہ حق دار تو ہم تھے اور اگر آپ ان کو دی ہے تلوار تو ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے جی ہاں کہ ہمارے ہوتے میں ذمہ داری چھوٹوں کو کیوں ملی ہے دیکھیں میری بات یاد رکھنا ہے ایک ہمیشہ حد اسامہ کی عمارت وہ صرف اطاعت کا امدحان تھا کیا تھا بس بڑوں کی مان کر چلنا تو اطاعت ہے وہ تو آسان ہے کہ بھئی یہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں ان کے مان نہیں پڑے گی ہمیں لیکن بڑے چھوٹے کی مانیں آپ غور کریں میری بات پر بڑے کس کی مانیں چھوٹے کی حضرت سامہ کا امیر بنایا آپ نے بڑے بڑے انسار محاضرین اس جماعت میں تھے حضرت سامہ امیر اشکال بھی ہوا کہ انہیں چھوٹے ہیں اور بڑے موجود ہیں ان میں ان سے زیادہ تجربے کار ہیں ان سے زیادہ پرانے ہیں سب کچھ ہے لیکن میری بات یاد رکھنا ہے کہ اطاعت کا امتحان یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بڑوں کی مانیں اطاعت کا امتحان یہ نہیں کہ چھوٹے بڑوں کی مانیں یہ تو آسان ہے اطاعت کا امتحان یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی مانیں کہ اس کو ہمیں بنا دیا ہم اس کے ساتھ ہیں ہاں تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کشی سے کام لیں تو ساتھی اس سے حسد نہ کریں ساتھی اس سے حسد نہ کریں اور ساتھیوں کی غلطیوں پر کہ ساتھیوں کی غلطیوں پر ان کی قربانیاں یاد کریں یہ تو باتیں مجلد کرنی دیں ساتھیوں کی غلطیوں پر ان کی قربانیاں کو یاد کریں تو ایک ساتھی لئے حاطی بھی انہیں بھی بلتا جب حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملے کا ارادہ کیا یہ میرے بات بہت دھیان سے سننا میں آپ کو ایک ساتھی کی ایک ایسی غلطی اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں صحابی کی غلطی سے غلطی ان کی بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ اپنی غلطیاں یاد کرنا مقصود ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اس غلطی پر اللہ کے نبی نے کیا کیا ان کے ساتھ اور ہم ساتھ جو کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے حاطب نے خط لکھا مشرقین مکہ کو اور خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو تمہیں سیلاب کی طرح بہا کر لے جائے گا اور تمہاری بوٹیاں بنیں گی یہ خط حضرت حاطب نے مکہ مکرمہ لکھ دیا خط روانہ کر دیا صحابی اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری نظر میں نہیں ہے کہ اس سے بڑی کوئی غلطی صحت ملتی ہو کسی صحابی کی آپ غور کریں مسلمانوں کے راز کو فاش کر دیا مشرقین پر اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ساتھی ساتھیوں کے الفاظ نابتے ہیں اور کہ یہ غلط کیا وہ غلط کیا یہ غلط کیا وہ غلط کیا یہاں اور وہاں یہ حاطب نے آپ کا راز کھول دیا مشرقین پر چنانچہ وہ ایک عورت کوئی خط دیا انہوں نے وہ عورت لے کر روانہ ہوئی مدینہ سے ابھی کچھ راستے پر پہنچی تھی کہ اللہ تعالی نے حضی بیجل کے ذریعے آپ کو خبر کی کہ فلا فلا عورت ہے فلا مقام پر ہے حضرت حاتب کا خط لے کر جا رہی ہے مکہ مکرمہ اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور فلا فلا مقام تمہیں عورت ملے گی اس عورت سے خط لے کر آؤ اس پہ میں ایک بات آپ سیلز کریں درمیان میں کہ بے اصولی کرنے والوں سے کام کا نقصان نہیں ہوگا کام کرنے والوں کا نقصان ہوگا ہم بلا وجہ بے اصولی کرنے والوں کے مقابلے پر آ گئے ہیں بلا وجہ کیونکہ اللہ رب العزت اِنَّا يَحْنَ نَزِلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس دین کے محافظ ہم ہیں دین ہمیں نازل کیا ہے ہم دین کے محافظ ہیں میں شروع پہلز کر چکا ہوں کہ اسلام کو نقصان کسی جیسے نہیں پہنچے گا اللہ خود محافظ ہے یہ خیال بالکل باطل خیال ہے کہ فلا سے کام کو نقصان پہنچا گا فلا سے کام کو نقصان ہونا اللہ تعالی خود محافظ ہے کام کے اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ یہ عورت خط لے کے جا رہی ہے تو حضرت مقداز عثمان گئے اس عورت کو وہاں پکڑا وہ کہا خط نکال لیں نے کہا بھر باس کو خط نہیں ہے اس نے کہا خط نکال لیں وہ نے کہا خط نکال لیں کہ بھر باس کو خط نہیں ہے کہ یہ نکال دو بھرنا ہم تلاشی لیں گے نمگہ کریں گے تو اس نے ابنے بالوں میں سے خط نکال کے دیا عورت نے وہ خط لے کر آیا آپ نے حضرت حاتف کو بلایا حاتف یہ تم نے کیا کیا میری باس سمی میں آ رہی حاتف یہ کیا کیا تم نے حضرت حاتف نے آرز کیا کیا رسول اللہ میں نے صرف اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے جو میرے بچوں وہاں ہیں مکم مکرمہ میں ان کی حفاظت کے لئے مشرقین پر احسان کیا ہے دیکھو ایک آدمی کی کمزوری ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے میں نے مشرقین پر احسان کیا تاکہ وہ اس حفاظت کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کرنے غلطی اتنی بڑی ہے وجہ آپ سمجھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کروں واقعی غلطی بہت بڑی غلطی ہے تو میں نے اس کو قتل کرنا ہے اجازہ کر لیا میں نے ایک بات ارز کی تھی کہ ساتھیں غلطی ہیں ان کو قربانی یاد کرنا تو آپ نے فرمایا کہ عمر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو حاطب نہیں بلتا کو اور اللہ تعالی اہلِ بدر کے بارے فرما چکے کہ تم جو چاہو کرو اللہ تو یہ معاف کر چکے اور یہ بدری صحابی ہے یہ بدری صحابی ہیں پر لگے فرما چکے اہلِ بدر کے بارے میں اے بدر والوں تم جو چاہو کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے لو جی اور عمر تو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی